یعنی دلہن بننا تھا چند دن بعد اور یہ سمان اس کے ساتھ جانا تھا اس کی منگنی اور ڈیٹ فکس ہوئی ہوئی کدھر کتا سے تسی رشتہ فیصلہ باد کی اور ہم قبروں کے اندر سیف نہیں ہیں ہم کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں ہم قبروں کو کیا کریں گے اس کی اوپر کوئی جنگلے لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عزمان ناظرین اس ٹیم میں اتیا کے اس کمرے میں مجود ہوں جہاں اس کا جہیز کا سمان رکھا گیا ہے یہ سارا اتیا کا جہیز کا سمان تھا چند دن بعد اتیا کی شادی تھی اگینجمنٹ ہوئی ہوئی تھی ڈیٹ فکس ہوئی ہوئی تھی اور چند دن کے بعد اس کی شادی تھی دیکھیں یہ میرے پیچھے آپ کو مشینیں نظر آ رہی ہیں پیٹییں جو ہیں ان کے اوپر کپڑا ڈالا گیا ہے یہ نئی پیٹییں اس کے لیے بنائی گئی تھی یہ دیکھیں اتیا کے لیے اور پیٹیوں کے اندر پورا جہیز کا جیسے رضائیں جو بھی اندر کھیس گاؤں میں جو بھی سمان دیا جاتا ہے یہ اتیا کا سارا سمان ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ٹرنک اس کو کہتے ہیں ٹرنک تھے اور وہ ٹپ رکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں یہ اتیا کا سمان دیکھیں ایسے کیسے ہی آٹا جس میں ڈالتے ہیں وہ مٹی فریج اس کا یہ ساری چیزیں برتن پتیلے ہاتھ چیز جہیز کا یہ ایک کمرہ ابھی میں آپ کو دوسرا کمرہ بھی دکھاتی ہوں اتیا کی چاند دن بعد شادی تھی لیکن اشتیاق نے اس قدر ناک میں دم کر دیا تھا اس قدر تنگ کرتا تھا ملے میں آ کے ان کی عزت کی دجگیں اڑاتا تھا عزت ان کی پمال کرتا تھا آوازیں کستا تھا اور گھر والے خموشی سے چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے کیونکہ گھر والے بہت شریف لوگ ہیں بڑے نیک لوگ ہیں اور اتیا بھی پانچ وقت کی نمازی تھی اور جامعہ کا اس نے کورس بھی کر رکھا تھا اور بہت انٹیلیجن بچی تھی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے بائیس طریقہ اتیا کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے چھے دن کے بعد اشتیاق اپنے تین دوستوں کے ساتھ قبرستان جاتا ہے اور اتیا کو قبر کے اندر سے نکال کے اس کے ساتھ اس کو زیادتی کا نشانہ بناتا ہے یعنی کہ جو اس کی باڈی تھی اس کے ساتھ بے حرمتی کی گئی چار لوگوں نے اتیا کے واحدان جب فاتح خانی کے لیے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھاگ رہا تھا یہ پیٹی ہے اور پیٹی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اس کے اندر اس کا اتیا کا سمان ہے سارا جہے اس کا جو انہوں نے رکھا ہوا ہے تو اس طرح کا یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ ماں بہنیں بیٹی ہیں ہماری قبر کے اندر بھی محفوظ نہیں اشتیاق کے اندر بدلے کی اتنی انہوں نے مجھے رشتہ کیوں نہیں دیا اور اس کی وجہ سے اس نے ادیا کی عزت کی دجیں اڑا دیں وہ بھی مرنے کے بعد جینے میں تو اس کو سکون نہیں دیا جب وہ زندہ تھی اس کو سکون لینے نہیں دیتا تھا سارا دن ان کے دروازے کے آگے کسی ایک اور گاؤں کا یہ لڑکا ہے اشتیاق ملزم جو ہے اور گاؤں سے آتا تھا اور ان کے دروازے کے آگے اس کے بتمیزی کرتا تھا والدہ شریف تھے اتیا کے بھائی شریف تھے اور انہوں نے کئی بار روکنے کی کوشش کی کئی بار تھانے بھی جا کے کمپلین کرائی لیکن اشتیاق کی جو حوص تھی وہ اس قدر تھی اس قدر وہ درندہ انسان تھا کہ اتیا کو مرنے کے بعد اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اور میں تو اس کے اوپر یہی کہوں گی کہ کڑی سے کڑی اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح نہ ہو ہم لوگوں زندہ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یہاں پہ مردہ کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کی گئی یہ اس کا کمرہ ہے اب دوسرا کمرہ اس کے اندر سمان میں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ اتیا کا سارا سمان جھی ہے اس کا پیک ہوا ہے جو چند دن بعد اس کی شادی پہ اس کے والدہ نے اس کو رخصت کرنا تھا سمان کے ساتھ کتنی مشکلوں سے یہ سمان بنا دوسرے کمرے میں میں آپ کو جا کے دوسرا بھی سمان دکھاتے ہیں جو اتیا کا سمان بڑا ہے اور اتیا کی امی بھی میرے ساتھ ہیں ان سے بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں یہ سارا سمان یہ دیکھیں جی دو کمرے جو ہے نا جہیز سے بڑے بڑے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چار پہ یہ کتنی خوبصورت ان کو ڈھامپا گیا ہے یہ بھی سارا اتیا کا سمان ہے یہ دیکھیں جی یہ سیف لماری ہے اور یہ اس کے اوپر برطن یہ سارے جی مان جی یہ سارا سمان اتیا کا ہے ہاں جی جی سارا سمان اتیا دا ہے سمان میں انکی کرنا جو میں انصاف چاہی دا کہ ظلم زیڑہ نہ ہتو زیادہ ہویا ہے سانو انصاف چاہی دا انہوں ہی اسے طرح ہی کبچ پیانا چاہی دا جی ناظرین یہ مان جی کی اپیل ہے رو رو کے کہ سمان کو اب میں نے کیا کرنا ہے جب اتیا نہیں رہی تو اس کا سمان ہم نے کیا کرنا ہے اتیا نے دلھن بننا تھا چند دن بعد اور یہ سمان اس کے ساتھ جانا تھا اس کی منگنی ڈیڈ فکس ہوئی ہوئی ہے ہاں جی ڈیڈ کدھر کتا سی تسی رشتہ فیصلہ باد کیتا ہے کہ بڑی بیٹی ہوتھے سی انہوں نے اسے کاری کیتا ہے ساڈی ہیں ایک دو میں ایک کاری سی اچھا جی تاڈی پہلی بیٹی دی شادی ہو دے نال انہوں نے دوسرے بائی نال ہاں جی اتیا دی شادی سی ہاں جی دوسرے بائی نال انہوں نے شادی سی سی کیا سی کیتا ہے سی نہیں کرنا سی کیتا ہے نہیں شادی شادی سی انہوں نے بڑا دلیل کیتا ہے بڑا دھوکہ ہوا دا ہے کبر چپی دی بھی ہو دی انہیں کے بے حرمتی سی انہوں نے صاف چاہی دا ہے جی ماں جی کی رو رو کے یہی اپیل ہے کہ مجھے انصاف چاہیے اور اتیاک اسمان آپ نے دیکھا کتنے ان کے دل میں ارمان تھے کہ اتیاکو یہ اپنے ہاتھوں سے رخصت کریں گی جیسے پہلی بیٹی کو رخصت کیا تھا اور اسی کی وہ دیورانی بننے جا رہی تھی اپنی ہی بین کی فیصل آباد میں اس کی شادی ہو رہی تھی چند دن کے بعد شادی تھی لیکن اتیا موت کی نیند سو گئی موت کی نیند سونے کے بعد بھی اس کو سکون نے ملا قبر میں اس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اور میری اپیل ہے گورمنٹ آف پاکستان سے کہ اس معاملے کے اوپر ایکشن لیا جائے اور ملزم کو کڑی سے کڑی اشتیاق نامی جو ملزم اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے ابھی تک وہ پکڑا نہیں گیا اور اس واقعے کو آج چھے دن گزر چکے ہیں ابھی تک نہیں پکڑا گیا بائیس کو ارتیہ کی ڈیت ہوتی ہے اور اس کے چھے دن کے بعد اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور ابھی تک ملزم نہیں پکڑا گیا ہماری پنجاب گورمنٹ اور ہماری پنجاب پولیس بہت اچھی ہے اگر وہ کسی واقعہ کا نوٹس لے لے تو فوری طور پہ جو ہے نا وہ کام کر سکتی ہے اگر پنجاب گورمنٹ چاہے تو اشتیاق فوری طور پہ سلاکھوں کے پیچھے ہوگا اور اس کے بعد اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے ماں جی اپنے ہاتھوں سے سزا دے کسی ایک ملزم کو تو چراہے کے اوپر کھڑا کر کے کوئی ایسی سزا دی جائے کوئی ایسا قانون پاس کیا جائے تاکہ دوبارہ جو ہے ماں بہنوں بیٹیوں کی جو قبر کے اندر بے حرمتی کرتے ہیں مرنے کے بعد وہ دوبارہ کوئی جرت نہ کر سکے یہ میرا پیغام ہے اور ہم قبروں کے اندر سیف نہیں ہیں ہم کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں ہم قبروں کو کیا کریں گے اس کے اوپر کوئی جنگلے لگائیں گے یا اس کو پکا کریں گے یا اس کے اوپر کوئی پہرہ دیں گے کتنے دن پہرہ دیں گے چھے دن کے بعد مرنے کے چھے دن کے بعد جب بندہ بھول جاتا ہے غم ہلکا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اتیہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اللہ تعالیٰ اتیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے آمین اور مان جی کو صبر جمیر عطا فرمائے آمین اور میری اپیل ہے کہ اس واقعے کا نوٹس دیں اور اشتیاغ نامی ملزم کو جلد از جلد کڑی سے کڑی سزا دے اللہ حافظ مرن والے ہو گئے ہیں مرن دا مقام کے ساتھ اندر انہیں کو خوشک ہو گئے ہیں اس دیں جو بیٹی مصوص ہوئی ہے کہ اچ تک پھڑے کیوں نہیں گئے ہیں کیوں نہیں پھڑے گئے ہیں دی گورنمنٹہ ویہی ہے دی ساڑے ویہی ہے دی ساڑے ملازمہ بھی پھڑ نہیں سکتے کیڑے ویہو کوئی سمانہ دے چلے گئے ہیں سانو نصاف چاہیدہ ہزا اللہ دے واسطہ نصاف چاہیدہ سانو بڑا دوکھیں تے نا سانو دلیل کرو تے سانو نصاف چاہیدہ جی ناظرین مان جی کی آپ نے بات سنی دعاوں کی ترحاست ہے دعا کریں کہ وہ ملزم جلد جلد جو ہے نا کڑی سے کڑی سزا پائے آمین یہ میری اس کے اوپر آمین کہنا بنتا ہے اور مان جی کی بیٹی کو اللہ جنت الفردوس میں احلا مقام دے آمین اللہ حافظ